اسلام علیکم یا گنابدو و یا گناستائین سب سے پہلے تو آپ یہ مریم نواز کس محلے سے آئی ہے یہ ویڈیو دیکھنے ذرا وہ راستہ مجھے آتا ہے وہ راستہ بہت ساری لوگ آج بھی لیتے ہیں اور وہ راستہ بہت آسان ہے اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتے ہیں اس میں صرف آپ کو جوتے ساتھ کرتے ہیں یہ بیسیکلی اسی کو فالو کرتے ہیں اور یہ صرف اس نے اپنے مذہب کا بتایا آپ لوگوں کو اشارہ دے کے کہ یہ میرا مذہب ہے میں ایسے ہاتھ جوڑ کے پوجہ پڑا پارٹ کرتی ہوں اس لیے انہوں نے اپنے جو گھر ہے رائیوینڈ کا نام جو ہے وہ انڈیا میں جو گاؤں ہیں اس کے نام پر رکھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہندو ہم بھائی بھائی ہیں کیوں کہ یہ کم کے میلے میں ان کا باپ بچھڑا تھا مودی سے اور یہ وہی فیملی ہے بیسیکلی اچھا غزہ کی ایک اور تھوڑی سی کلپ دیکھ لیں یہ انڈی کی سینیٹر ہے جو کہ اس سے سوال ہوا کہ ادھر بچے مارے جا رہے ہیں اس نے کہا جی سب کو مار دیتے ہیں اگر آپ کو اسے کچھ چپ ہو جائیں گی تو ہم سب کو مار دیتے ہیں مطلب یہ ان کے دل کی بات ہے اور یہ مارنے کی بات کرنا کسی ملک کے اندر یہ تو آپ کے پر سیدھا سیدھا آپ جیل میں جاتے ہیں تو اس کو مقام میں پروسیکیوٹ کرنے چیئے امریکہ کے اندر دوائٹس کو ان کو اس کو تو لے کے جائیں جیل کے اندر یہ اسرائیل میں بیٹھے ہیں بہت سے لوگ یہاں سے لڑنے کے ہیں یوکے سے پندرہ بیز زار بندے واپس آ رہے ہیں لوگ یہاں پر اب آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہاں آ کر جس طرح یہ وہاں بچوں کو قتل کرتے ہیں ہمیں بھی ماریں گے ہمارے بچوں کو ماریں گے ہم سیفیل نہیں کرتے ہیں اب ان سے تو یہ اس کی آواز وہاں بھی اٹھنی چاہیے یہاں بھی اٹھنی چاہیے اچھا آپ پاکستان کے پر آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو جو آفر ہوئی ہے شیر افضل مروض صاحب نے اس کی سوٹی سی ڈیٹیل بتائی ہے وہ ہم نے بتایا تو تھا آپ کو کہ پیپل پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی اطلاع علاق کر لے وہ کیسے علاق ہوگا کچھ سمجھ نہیں دی آفر یہ تھی بڑے اپنے آپ کا سہانہ سمجھتے ہیں آفر یہ تھی کہ ڈھائی سال جو ہے وہ پیپل پارٹی کو امت کرے گی پھر ڈھائی سال پی ٹی آئی کو امت کرے گی تو یہ پانچ سال جو ہے نا آپ لوگ رہیں گے پانچ سال نہ پیپل پارٹی پر کوئی مقدمہ بنے گا نہ ان کی کرپشن کو چھڑا جائے گا نہ آپ کی کرپشن کو چھڑا جائے گا ڈھائی سال وہ ہونے کے بعد آپ لوگوں کو دونوں کو جیلوں میں بھار دیا جائے گا دوبارہ سے کیونکہ پھر نئی پارٹی لانی ہوتی ہے نا یہ یہی طرقے کار رہا ہے لیکن اور اس میں مقدمے سوارے ختم ہو جائیں گے لیکن عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے جیل میں تو نہیں بنی گالا میں ان کو نظر بند کر دیں گے وہ خود اعلان کر دیں گے وہ آپ کو سارا بتایا ہے بھا کہ یہ بتایا جائے گا کہ ڈیل ہو گی اور سب کچھ ہو گیا اور وہ ان کو ڈھائی سال کے لیے خموش کر دیا جائے گا تو یہ اب عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اقتدار کے لیے سیاست نہیں کرتا ٹھیک ہے حقیقی ازادی کے لیے سیاست کر رہا ہوں تو حقیقی ازادی ایک جہاد ہے اس کو جہاد سمجھ کر کریں اچھا نئی سیٹس جو ہے نا کچھ دے دی گئی ہیں تو فائنل جو اب فائنل تو نہیں ہے یہ سیکنڈ فائنل کر لیں اس کی روح سے پی ایم ایل این کو جو اس کا جو الیکشن کمیشن دو نمبر نے جو تیٹے دی ہیں وہ ہیں ایک سو سات نیشنل ہساملی میں پی ٹی آئی کی ایٹی ون ہے یہ عورتوں کی مخصوص نشستیں ملنے کے بعد پی ٹی آئی کو نہیں ابھی ملی ساری پیپل پارٹی کو ملی ہیں سکسٹی ایٹ ایمکی ایم کو ملی ہیں بائیس لیکن پی ٹی آئی کو جب ان کی مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں جس کو ابھی ملتوئی کر دیا دینے کے لیے ہو سکتا ہے میرا جہاں تا کلکولیشن ہے یہ ان کی حل تل امکان کوشی ہوگی کہ نہ دیں اگر مل جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کی بن جائیں گے ایک سو تیرہ تو مطلب پی ٹی آئی لارجس پارٹی بن جائے گی ان کی ضرور سے ہماری ضرور سے نہیں ان کی فراد کرنے کے بعد اچھا نو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا انہوں نے سنی تحریک کو جوائن نہیں کیا کیوں پی ٹی آئی سے مراد میرا سنی تحریک کو اس کا نام سے چلے گی نا وہ اس لیے کہ انہوں نے آنے والے الیکشن میں حصہ لینا ہے تو وہ بھی یعنی دو دو ان کے قابلے میں دو ہمیں اور مخصوص نشیستیں تھی نا وہ ان نو کی وجہ سے ہمیں وہ بھی کام ہو جائیں گی آئی ایم ایف سے بڑی خبر ہے آئی ایم ایف نے اس سے پہلے کہ عمران خان کا لیٹر پوائنٹ تھا آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم تو آنے والی حکومت جو ہے دو نمبر حکومت منڈیٹ چور ان چوروں کے ساتھ کام کرنے کو ہم تیار ہیں یہ پہلی دفع ہوئے آئی ایم ایف کی تاریخ کے در ایون انڈیا میں رولا پڑھا ہوا ہے کہ یار آئی ایم پاغل ہو گئی ہے پاغل نہیں ہو گئی ریجیم چینج اپریشن انہوں نے کروایا ان کا اپریشن ہی تو چل رہا ہے اپنے اپریشن کو کیسے نکام ہونے دیں اپنے دو نمبر اپریشن کو تو فرننگ کا نہیں ہوتی ہے یہ اگر یہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں چوروں کے ساتھ ڈیل ان کو کرزہ دینے کو تیار مرے پھرنے تو کزاکوں کو دیں سمالی پائلٹس کو دیں سب لوگوں کو دیں بھی دنیا میں نہیں یہ ان کا ڈبل سٹینڈڈ آئی ایم ایف کا یہ اصل میں آئی ایم ایف کیا ہوتی ہے مختلف ملکوں نے ملکے کنسورشن بنایا یہ بڑے بڑے ملکوں نے چار پانچ ملکوں نے انہوں نے پیسے جمع کی ہیں اب وہ ملک کو دنیا کو کنٹرول کرنے کا یہ سسٹم ہے آئی ایم ایف جب تک کسی ملک کو کرزہ دے کہ اوکے نہیں کرتی نہ ورلڈ بیک کرزہ دیتا ہے نہ کوئی اور ایشنڈ ویلیمنٹ بینک دے گا نہ کوئی اور بینک دے گا تو اس لیے چائنا دے دیتا ہے کبھی کبھی اس لیے ان کو چائنا سے بڑی خفت ہوتی ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر دے دیتا ہے تو اس لیے آئی ایم ایف کا پروگرام آگے آئی ایم ایف سے کوئی تظرہ کے پاکستان آنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے نہیں دینا کرزہ یہ ہے وہ ہے اب خود ہی تیار ہے حالانکہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے تو کیوں وجہ کیا ہے اپنا جو ہے نا وہ پروجیکٹ ڈاؤن ہونے کے چکر میں ہے تو عمران خان صاحب نے جو شاٹ ماری ہے نا بہت چی بات ہے ہم نے سب نے ایمیل کر دی ہے جس نے نہیں کی ضرور کرے اگر جس نے نہیں کی تو وہ پھر سمجھے کہ وہ پھر چاہتا بھی نہیں کہ کی کی زادی ملے اچھا اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ میسج بھی ہے مران خان صاحب نے جو بھیجا نا یہ لیٹر اس میں ایک میسج تو آئی ایم ایف کے لیے نا ایک میسج ہے عربوں کے لیے خاص طور پر امریکہ کے لیے بھی ہے یوکے کے لیے بھی ہے سب کے لیے ہے لیکن خاص میسج ہے عربوں کے لیے سعودی عرب اور یو ای کے لیے قطر کے لیے کہ یہ جو گرانٹور بن جاتے ہیں آپ دے دیتے ہیں کہ تین عرب ڈالر رکھ لو تو آئی ایم ایف خوش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے گرانٹی کے طور پر رکھ لی ہے تو ہم جو ہیں وہ قرضہ دے دیں گے جو مران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ان چوروں کو اگر آپ قرضہ دیتے ہیں تو وہ بات ان لوگوں تک پہنچ گئی ہے ان لوگوں کو سمجھ لگ جانی چاہیے کہ ہم لوگ جو گرانٹور بن کے بیچ میں پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں ایم ایف کے نیچے لگانے کے لیے تو ان لوگوں کو شاید ایک قدم سوچنا پڑے گا شاید اگلی دوہ تین عرب ڈالر دیتے ہوئے دادوا سوچیں اس کا بعض لوگ کہتے ہیں یہ غداری ہے ملٹ ڈیفالٹ کر جائے گا ملٹ ڈیفالٹ نہیں کرے گا آپ کو قرضہ دینا ہے تو آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا آڈٹ کرائیں الیکشن کا جس کی گورنمنٹ فیر آتی ہے اس کو بنائیں اور اس کو قرضہ دیں یہ ڈیمانڈ ہے بسیکلی تو یہ ڈیمانڈ پوری کریں تو اس کے بعد اور ایم ایف کی یہ شرط ہے کہ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی ہم اس کو قرضہ نہیں دیں گے اب یہ نئی جو لوگ چور آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کو جو ہمارے پاس تو خزان نہیں بہتا ہے یہ ذہب پری باتیں ان کو ملان خان نے بتائی ہوئی ہیں کہ گیارہ موسم ہے یہ ہے یہ سارا کچھ ملان خان نے بتایا ہوئی ہے اس کو کاپی کر کے اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ بھی بیچ دیں اللہ کا شکر آئل نہیں پاکستان میں نکلتا ہے انہوں نے بیچ کھانا تھا ابھی بھی جو سمندر میں نکلتا تھا وہ بیچ کھایا ہوا ہوگا اچھا اب وہ اس کے پر بھی بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ کوئی بھی ائرپورٹ زمین نے اور کوئی بھی یہ ہمارے ریکوڈ ڈیک اور یہ سارا کچھ کوئی بھی چیز بیچ دے رہا ہم اس کا آڈٹ کرائیں گے اس میں سے ہمیں ہلکا سا بھی شک ہو ہم یہ چیز جس کمپنی کو بیچی ہوگی اس سے واپس لے لیں گے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے یہ ابھی سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی بھی دنیا کی جو کمپنی ہیں جن کی نظریں ہیں نا پاکستان میں اور یہ کہیں گے آپ کی آپ کے سسٹم میں کوئی کنسٹرکٹیو آئی ٹی کی کمپنی نہیں قائم کریں گے پاکستان میں کوئی فیکٹری نہیں لگائیں گے کیوں نہیں لگائیں گے ریکوڈ ڈیک پر قبضہ کریں گے مادنیات پر قبضہ کریں گے کہ جنگ ہوتی ہے ہوتی رہے ہم تو اپنا نکال نکول کے سائٹ سے سائٹ سے نکال کے نکلتے جائیں گے اور بیس بیس پچی پچی سال کے معجدے کرتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے جو افریقہ ہے اس کو سونے کی کانوں پر قبضے کی ہیں غلام بنا کر رکھا ہے تو پاکستان از نیکسٹ افریقہ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ایک پلاننگ ہے انشاءاللہ ہم لوگ جیتیں گے ان سب کو شکاس دیں گے اگر اتنا ہی زیادہ ہے گارنٹیاں چاہیے یام اپ کو تو سب جنرنیلوں کی اور جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹ سیز کریں اور ادھر سے پیسے نکلوا لیں میرے پہ تو ایک رپے کا کرزہ نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ بھی پاکستان کا ایک رپے کا کرزہ نہیں ہے تو آئیے میں آپ کو خاتل لکھ کے بتائیں اسلام علیکم